اسلام علیکم منٹار نالج کی دلچسپ اور معلوماتی پہلیوں کی سیریز میں خوش شامدی جلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت علی اور ایک یہودی کا واقعہ حضرت علی سے ایک یہودی عالم کے عجیب و غریب سوالات حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آیا اس نے آپ کی سامنے سوال لگے اور کہا آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں حضرت علی نے فرمایا پوچھو اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ کونسا مرد ہے جس کی ناوالدہ ہے اور ناوالد اور یہ بتائیں وہ کونسی عورت ہے جس کا ناوالد اور ناوالدہ اور وہ کونسا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں اور وہ کونسا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں اور پھر وہ پتھر کونسا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی اور وہ کونسی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں تین پہر میں ایک بچے کو جنم دیا اور کون سے وہ دو دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی نے فرمایا تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کا ناوالد اور ناوالدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت جس کی ناوالدہ ہے اور ناوالد وہ امہ حوال علیہ السلام ہے جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی اور وہ عورت جس نے تین پہر میں بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا دوسرے پہر میں زچکی کا درد ہوا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ دو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کی سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا حضرت علی بلا شباہ آپ نے درست جوابات دی اور واقعی آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سب کا دل سے شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلڈ نوٹیفیشن کو دبائیں آپ سب کا دل سے